اسلام علیکم کیسے آپ سب خرید سے ہیں؟ آج کل صبح صبح اوٹ کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں ویسٹرن ڈیس کا سیٹیزن ہوں ہونٹنا تھوڑا تھوڑا بڑے ہوئے ابھی مجھے کرنا ہے سب سے پہلے ناشتہ اور میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا رات میں نے چکن کو مسالہ لگایا تھا اور ابھی میں بڑا سا ناشتہ کرنے لگا ہوں کیونکہ مکھن پڑا ہونا تو یہاں سے ایک بن لینا ہے بڑا مزکہ ہوتا ہے اسلام علیکم حبیبی خیفہ حال یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے مگر میرا بڑا اچھا دوست ہے یہ آج کا ہے؟ نہیں فیرس چاہیے فیرس یہ آج تین تاری ہے مگر یہ دو تاریخ لکھی ہے یہ چلے گا یہ میں کبھی کبھی کھاتا ہوں یعنی کہ کبھی کبھی سے مراد ہے ایک منت میں شاید ایک آت بعد شاید اور وہ بھی جب اس طرح کی صورتح ہو ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا لےڈی لیٹ ہو رہا ہوں تو اس کے اندر میں دھیر سارا بٹر لگا کے اس کا ناشتہ کروں گا اور آفیس جا کے ہم اور آفیس جاتے میں پیوں گا چائے ہائے 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 یہ دیکھیں تقریباً 20-30 گرام مکھن لگا لیا دونوں سلائز کر لیا تھا بیچ میں تو اس کو ایسے ہم کریں گے بند پاکستان میں شیر مال ہوتا تھا اور ایسے بیچ میں مکھن لگا کے دھئی کے ساتھ کھانے کا بڑا مزاق ہوتا تھا بہرحال مکھن ہی تو نہیں ہے یہ میں کھاؤں گا اور ساتھ میں ایک سیو کٹا ہوئے آج کا یہ میرا بریک فاسٹ ہے یہاں سے آفیس جانے کے لئے تقریباً سات مینٹ لگتا ہے اور یہ جو سات مینٹ ہے اس میں میں کرتا ہوں باوکنگ میڈیٹیشن یہ میرے نیک پینڈ ہے اب یہ میں بریکنے کانوں میں لگوں گا ایسے کر کے اور میں میڈیٹیٹ کرتا ہوا آفیس پہن جاؤں گا ابھی تک کے لئے یہی صورت حیال ہے خواتین حضرات ملو گائز ابھی بریک ہوگی ہے ایکچلی میں نے بریک میں جانا نہیں تھا مگر مجھے میرے دوست نے بتایا کہ آج ہم کھیلیں بیڈمنٹن تو بیڈمنٹن کھیلنے کے لئے دوپہر کا کھانا مجھے کھا لینا چاہیے کیونکہ صبح میں نے بہت ہلکا ملکا بریک فاسٹ کیا تھا اور ابھی میں باہر اچھلی کھانے جانا تھا میں نے انڈے اور بنانا مگر اب میں جا رہا ہوں روم میں پروپر لنچ کرنے لنچ کرنے کے بات پر میں واپس ہوں گا کیونکہ آج ہم نے بیڈمنٹن کھیلنی ہے کیونکہ صورت ہی آپ کو میں نے بتایا کہ اتنا کو اچھا میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا تو اب لنچ کرنا بہت ضروری ہو گیا نہیں تو یہ بہت بری بات ہے باڈی کے ساتھ تو ابھی میں چلتا ہوں لنچ کرنے کے لئے آجائیں مہتپون ایتھنی کوئی مہتپون قسم کی گرمی ہے ہو 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 گاب میں دیکھے نہیں آیا ہوا اور ڈریکٹ سر کے اوپر گرمی پڑ رہے ہی ہے یہاں سے شارٹ کر جاتا ہے مگر میں پھر بھی اوپر سے ہی جاؤں گا تب تک میرے رومیٹس اپنا کھانا وغیرہ گرم کر لیں گے اور میرے لیے جو ہے وہ جگہ بن چکی ہوگی تو میں جا کے اپنے لیے فیمت گرم کروں گا اور جب میں نے رات کو مسالہ لگا اگر کھا ہوا تھا اس میں سے ایک لیک بیس اپنا بھائی ابھی ریڈی کر کے چاہولوں کے ساتھ کھائے گا اور پھر ڈیوٹی پہ واپس آئے گا یہاں سے مجھے چاہیے ایک عدد کےلا کافی بڑا ہے اور تھوڑا سا پکا ہوا ہے زیادہ یہ ہے ایک درم کا میرا ہے یہاں کافی بڑا کھیل ہے یہاں کافی بڑا کھیل ہے مجھے اپنی انرجی ریبوٹ کرنی ہے لڑکوں نے گرین سیگلن لے دیا کہ آج ہم کھیل لیں تو تیار ہو گیا ہوں میں شوز بھی پہن لیے ہیں اور یہ کھیلہ کھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انرجی ریبوٹ ہو جائے اور میں پیچھے سے جا رہا ہوں یہاں پر اس طرح کا ہے کچھ بڑی دفعہ دیکھا ہے آپ نے یہ ایریا انڈسٹرل ایریا ہے جہاں پر لیبر کام کرتی ہے انڈسٹرل ایریا وہی ہوتا ہے وہاں پر کچھ حالات اسی طرح کی ہوتا ہے پھر ابھی شورٹ کٹ مار کے میں جا رہا ہوں وہاں میں نے کمٹ کیا تھا دوسرا دن ہے لگا دار بلوگ بنانے کیونکہ آپ کو بتایا کہ میری آٹ سے دس جوگ ہے اور اس کے ساتھ کپڑے بھی دھونے ہیں اور کوکنگ بھی کرنی ہے اور آپ کی جو ورکنگ پلیس ہیں آپ کو جو ایشیوز ہیں پلٹیکل اور بیس طرح کے جو بھی ہیں اور فیملی ہے فیملی سے بات بھی کرنی ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے دوران بلوگ بنانا اور اس کو ایڈیٹ کرنا اور اس کے ساتھ سا جو کچھ میں سننا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو اس میں سے نکال نکال کے ایفرٹ کرنا ہوں جنب کیسے ہیں جنب کیسے ہیں برابر لڑکے ہیں ہم نے آیا نہیں ہلو یہاں یہاں کی جو بلیاں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہاں پر کوئی ان کو دیکھ کر نہ مارتا ہے تو یہاں کی بلیاں آپ کو ڈرائیں گے آپ سے نہیں ڈریں گی اور پاکستان میں جہاں کہیں کسی کو بلی نظر آجائے اس کے پیشے لازمی مار رہی ہیں یہاں کی بلیاں ایسے آپ کے پاس آجاتی ہیں کیونکہ سبھی لوگ یہاں ان کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور یہ ہمارا ہے بیڈمنٹن کوٹ اور جالی کی تو حالت بڑی بری ہوئی ہوئی ہے یہ ہے جی میرے بہت ہی پیارے بھائی جو کہ گوہ سے تشریف لے آئے ہیں تشریف لے آئے ہیں تشریف لے آئے ہیں ابھی لڑکے پریکٹس کر رہے ہیں تقریباً ہم جو ہیں ابھی ایک سال کے بات کھیلنے لگے ہیں لاؤس سیئر ہمیں تھوڑی سی انجریز ہوں گی تھی مجھے بھی گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہونے لگی تھی کیونکہ یہ آپ نیچے دیکھیں یہ ٹائرے لگی ہوئی ہیں اگر یہ ٹرف کا کوٹ ہوا بہت پس بہت م نظر چیز چیز literally ابھی ہم پہلی گیم کھیل کر رہے ہیں اور میں یعنی کہ میرے ساتھ جو بھائی ہیں ہم لوگ پہلی گیم ہار گئے ہیں ریفلیکسیز اپنے زیادہ سلو ہو چکے تھے اور تین گیمز کھیلاؤں اور تینوں ہی ہم لوگ بورے طریقے سے ہار گئے ہیں آج بڑے دنوں کے بات پہلا دن تھا شاید کی بھی وجہ ہے مجھے ابھی مدینہ سے لینا ہے روابی کا ایک چھوٹا دئی ساتھ میں آج میں نے پہنی ہے سپیشیل لیمنیٹ بنا کے وہ جو کاربونیٹر ڈرنک یہ ہے سوڈا کاربونیٹر ڈرنک ایک کو یہ لینا تھا یہ والی پیکنگ روابی کی مجھے یہ دہی چاہیے یہ دہی اتنا زبردست ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں جاگ لگایا ہو مجھے یہ والا بہت پسند ہے بس آج مدینہ سے بیسی ہی کچھ رہنا ہے یہ جو میں نے کل مسالہ لڑاگ رکھا ہوا تھا تو ایک بیس نئے اس میں سے اٹھاتا ہوں اور چھو ہے ہم بڑا زبردست ہوگیا ہے میرینیشن ہوگی ہے زبردست طریقے سے تو اس کو میں اس کے اندر ایسے رکھ دیتا ہوں یہ میں نے کوکناٹ کوئل تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں اور اس میں میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالوں گا تھوڑا سا نمک میں ڈال دوں گا نمک مجھے تھوڑا سا کم دل رہا تھا تو اس طریقے سے پانی اس میں ڈالنا ہے کیونکہ پانی کی جو باپ بنے گی اس کی جو باپ بنے گی اس کی وجہ سے یہ سٹیم ہونے گا بڑے اچھے طریقے سے اور سٹیم ہونے کے بعد پھر جب ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا اس کو زیادہ دیر گرھوں تو یہ تکہ بڑا مزے گا بن جاتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے میں اس کو اس طریقے سے بناتا ہوں اس کو زیادہ سے بہتر آئیڈیا آپ کو لگتا ہے تو آپ کو ایسے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں اسی طریقے سے بناتا ہوں ہلکی اسی نیچے میں نے اس کے آگ جلا دی ہے اور تقریباً یہ دس پندہ رہا ہے میں نے ہلکی آنچ پہ ایسے لگا رہے گا اور یہ سٹیم ہونے کے بعد یہ پک جائے گا پکنے کے بعد تھوڑی سی آنچ میں گرم گا اور اس کو ہم تکہ بنا لیں میرے عزیز ہم وطنوں یہ میرے دو خوبص جائیں گرم کر لیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں تکہ دیکھ کے آپ کے موہر میں پانی نہ آئے تو پھر آپ لوگ بتائیے گا کیسے زبردست اور اس کا جو ذائقہ ہوگا آئے آئے آپ لوگ بتائیں بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ بہتا چلے گا ایسے نہیں پتا چلنا تو کچھ اس طرح کا فائنل ٹچ ملتا ہے یہ ساتھ میں میرے پاس دہی ہے اور یہ میرا آج راک کا کھانا ہے تو آج میں نے لگاتا دوسرے دن ویلوگ بنا لیا ہے صحیح اور میں بہتر فیل کر رہا ہوں تو امید یہی کہ یہ کوشش جاری رہے گی تو اب میں یہ کھانا اپنا ختم کر رہا تو انشاء اللہ تعالیٰ پر نئے ویلوگ میں ملتے ہیں تو اس کو ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اپنا خیال لکھیں اب آپس موسیقی